یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آیان احمد بھائی کا سوال ہے پوچھنے چاہتے ہیں جو مزاروں پر گمبت ہوتے ہیں ان کا ڈیزائن کون تے کرتا ہے کلر وغیرین پر کون کرتا ہے کون ہی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اسے ڈیزائن ہونا چاہیے اسے ہونا چاہیے تو اس کے لئے کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا کہ جو ڈیزائن تے کرتا ہے بلکہ جو مزار کی یا صاحب مزار ہوتے ہیں ان کے خاص لوگوں چاہے مریدین ہو یا گھر والے ہو وہ سب آپس میں مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے یا ڈیزائن والے ڈیزائن بتا دیتا ہوگا اس طرح سے بن جاتا ہے اس میں کوئی خاص پارٹیکولر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہی اس کا وارث ہے تو وہ ڈیزائن تے کرائے گا یا نہیں تے کرائے گا کبھی کبھی محبین یا مریدین اپنے پاس سے بنوا دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کسی بزرگ کی مزار شریف کو صحیح کروانا یا گمت کو بدلوانا یا ابھی وفات ہوئی ہے اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کی گمت کا خرچہ آپ اٹھائیں تو آپ کسی مستری کو بلا کے کلر وغیرہ پیٹن دیکھ کر ڈیزائن دا گیا آپ اپنا یونک ڈیزائن اس پر کروا سکتے ہیں میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے آپ ان کے آگے اپنی پیشکش رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس گمت کا ڈیزائن اس کے خرچہ جو ہے وہ خراجات سارے میرے ذمہ پر رہیں گے میں اس کا ڈیزائن کراؤں گا تو اس طرح ہو سکتا کلر والا ویسے بھی آپ کو دو تین پیٹن پر ڈیزائن بتا دیتا ہے کہ آپ اسے اس طریقے کے کرا سکتے ہیں باقی آکار تو سب کا گول ہی ہوتا ہے کلر وغیرہ دکت رہتی ہے تو وہ آپ جیسا چاہیں کرا سکتے ہیں وہ سب مل کے جس بات پہ اتفاق ہو جاتے ہیں وہ ڈیزائن گمبت پہ ہو جاتا ہے کسی پرٹیکولر شخص کا نہ تو اس کے اندر کوئی رول ہوتا نہ یہ چیز پہلے سے پری پلان ہوتی بلکہ آن دے سپورٹ معاملہ کر لیا جاتا ہے کہ کیسا ڈیزائن رہے گا ہاتھ آت لوگ کلر بتاتے ہیں ڈیزائن بتاتے ہیں اس طریقے کا بن جاتا ہے کوئی تھرڈ پرسن چاہے تو وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے کروا سکتا ہے اگر کروانا چاہے کسی شخص کے ان کے وارثوں سے جا کے مل لے کہ بھئی یا مزار کا یا ڈیزائن کا میرا معاملہ رہے گا یا دوسری چیزوں کا بھی کرا سکتا ہے جالی کا دروازے کا اگر اس کے کوئی لگتا ہے جاننے والا بنانے والا اچھا بنائے گا تو وہ یہ بھی کر سکتا اس میں کوئی ایسا پری پلان والا معاملہ نہیں ہے کہ ڈیزائن کوئی پٹیکولر شخص تے کرے گا جو شخص وہاں ہوتے ہیں اس وقت وہ تے کر دیتے ہیں ذمہ داران یا گھر والے